ٹھیک ہوگا جی یہ آپ کی گراؤنڈز تھیں انسالوینسی کے کیا کہ اگر وہ ٹرسٹ کو ابیوز کرتا ہے یا آپ کا اپنی ٹرسٹ کو پرفارم کرنے میں نکام ہو جاتا ہے یا انکیپیبل ہو جاتا ہے یا وہ وارڈ کی کیر نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ یا وارڈ کو مارتا ہے الٹریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یا یا وہ آپ کا اس ایکٹ کی کوئی کسی پرویون کی وہ کنٹرونشن کرتا ہے یا وہ آپ کا کنوکٹ ہو جاتا ہے یا پھر وہ ایڈوارس انٹریسٹ مطلب کریٹ کرتا ہے اس پراپرٹی سے منافع کماتا ہے ٹھیک ہے یا وارڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے تو اس یہ گراؤنڈ ہوں گی اس کی گارڈین کی گارڈین کی گارڈین کی یا وہ خود انسالوینٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انسالوینٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے آگے کتا ہے اگر پرویادہ دیکھر گارڈین پرنٹڈ بائی ویل آردھر انسٹوین ہو جاتا ہے اگر آگے کتا ہے ہے اگر گارڈین ہے ہی بل سے یا انسٹو منٹ سے ٹھیک ہے تو اس کو ریموو نہیں کیا جائے گا جی کلاس میں جی کلاس جو ہے آپ کی وہ ایڈویس انٹریسٹ میں ایڈویس انٹریسٹ میں اس کو ریموو نہیں کیا جائے گا جب تک ایڈویس انٹریسٹ آفٹر دی ڈیتھ آف پرسن ہو پوائنٹڈ آر شون اینڈ مینٹین ڈی پوائنٹمنٹ ان اگنورنس آف ایڈویس کہ اس کو اس نہیں دے تک مطلب پوائنٹ نہیں کیا جائے گا وہ اس کی ڈیتھ میں جب تک اس پرسن کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی اور ڈیتھ کے بعد وہ ایڈویس انٹریسٹ کرتا ہے تو اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے آگے بھی کہتا ہے ان کیس منشن ایڈ کلاس آنلیس گارڈین ٹیکن ڈی ریزیڈنس آف آ سچ ریزیڈنس ان اپی نیرا کوٹ ریگارڈ ان پریکٹیسی بل فارز ڈیچارج آف فنکشن ٹھیک ہے اب ایڈ کلاس میں وہ بتاتا ہے آپ کا اگر وہ گارڈین جو ہے ایک گارڈین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے تو اس کو ریموو کیا جب تک کوٹ گارڈین کو آپ کی وہ کوئی پراپر جو ہے ریزیڈنس نہیں لے ریتا رینڈر اٹ امپریکٹیسی بل فار ہم ٹو ڈیچارڈ فنکشن آف گارڈین مطلب جب تک وہ کوٹ سے کوئی مطلب کوئی پراپر ایک ریزیڈنس نہیں بتا لیتا یا پراپر نہیں بتاتا کہ جی میں یہاں تک رہ کے اس کو پراپر مینٹین کر سکتا ہوں تو کوٹ اس کو کہے گی کہ چلیں جی اس جگہ پر رکھ دیں اب ایک جگہ کوٹ نے بتا دیا تو وہ اس جگہ سے ریموو کرے گا تو پھر وہ ہوگا ٹھیک ہے حضرت کوٹ کی جو ریزیڈریکشن نہیں کوٹ نے جو ایک جگہ بتا دی کہ جی آپ نے یہاں تک رکھنا ہے تو وہاں سے اگر ریموو کرے گا تو دین اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے یہ سمپلی ہے آپ کا دو آگیا جی ڈسچارج آف گارڈین ڈسچارج سے مراد مطلب وہ آپ کا کہتا ہے ایف گارڈین اپوانٹیڈ آکورڈ ڈیزار میں اپلائی ڈی ڈسچارج کے اگر وہ خود ریزائن دینا چاہتا ہے مطلب وہ نہیں رکھ لینا چاہتا ہے کہ یہ علی انوار صاحب گارڈین ہے اب یہ مطلب مزید گارڈین نہیں رہنا چاہتے تو یہ کوٹ کو اپلیکیشن نہیں کہ جی کہ جی مجھے گارڈین سے سے ڈسچارج کیا جائے اگر کہتا ہے کوٹ فائنٹ سفشن ڈریزن فار اپلیکیشن ڈسچارج اگر کوٹ لگتی ہے کہ جی یہ مطلب سفشن ڈریزن ہے تو اس کو ڈسچارج کا دے گی اسی طرح اگر کہتا ہے کہ جی میکنگ بار اپلیکیشن میکنگ ڈی گارڈین اپوائنٹمنٹ اپ اپ ندی is the collector and provincial government approve for applying for the discharge ہی میں کیس discharge اب دیکھیں گارڈین اگر ڈسچارج کے لیے آئے گا گارڈین اگر ڈسچارج کے لیے آئے گا تو وہ اوہ سوری collector اگر ڈسچارج کے لیے آئے گا تو وہ پہلے این نو سے لے کے آئے گا ٹھیک ہے گورنمنٹ سے این نو سے لے کے آئے گا تو پھر ہی وہ ڈسچارج ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ٹھیک ہو گیا آگے ہے جی آپ کا سیشن آف دی آثارٹی آف گارڈیا سیشن آف آثارٹی آف گارڈیا آگے کہتا ہے سیز مطلب گارڈیا کب سیز ہو جاتی ہے ختم کب ہو جاتا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہتا ہے پاور آف گارڈیا پسن یا بھائی سیز وہ پاور گارڈیا سیز ہو جاتی ہے بھائی ہز ڈیتھ ریموول آر ڈسچارج بھائی ڈیتھ ریموول آر ڈسچارج اگر گارڈیا کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے گارڈیا ریموول آر جاتا ہے یا مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ریموول جو کہ آپ کا سارٹی عائن میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے سیچن تھرٹی نائن میں بتایا گیا ہے اسی طرح آپ کا ڈسچارج جو آپ کا فورٹی ون میں خود ریزائن دیتا ہے ٹھیک ہے مطلب سیچن فورٹی سیچن ہے اس کے سن فورٹی میں وہ خود ریزائن دیتا ہے ٹھیک ہے تو ریزائن میں یا ریموول میں یا اس کی ڈیتھ میں وہ گارڈین شیف اس کی ختم ہو جاتی ہے یا بائی کورڈ ازیومنگ سپری ڈینس آف پرسن آف وارڈ ٹھیک ہے اگر کورڈ خود اس وارڈ کی سپری ڈینس لے لیتی ہے تو گارڈین شیف اس کی سیز ہو جاتی ہے یا بائی وارڈ سیزنگ ٹو بی مائنہ ٹھیک ہے جب وہ آپ کا اٹھارہ انس سال کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ وارڈ اٹینڈ اٹینڈی ڈی ایج آف میجورٹی ٹھیک ہے میجورٹی کیوں انسی ہوگی یہاں پہ وہ اکیس سال ہوگی ٹونٹی ون نیاز ٹھیک ہے جب وہ اکیس سال کا ہو جائے گا تو پھر ہو اس کی وہ سیز ہو جائے گا اگر کہتا ہے ڈی کہتا ہے ان کیس آف فی میل بائی ہز میریج اب فی میل ہے تو جب اس کی شادی ہو جائے گی اور اس کا جو ہرس بینڈ ہے وہ اس کو مینٹین کر سکتا ہے مطلب فٹ ہے اس کو کیر کرنے کا کے لیے تو اس کی وہ اس ٹام مطلب اس کا گارڈین سیز ہو جائے گی جیسے باپ تھا ایک بچی کا مائنر کا گارڈین کل کو اس کی شادی کا دیتا ہے اور اس کا ہرس بینڈ فٹ ہے ٹھیک ہے تو باپ کی جو گارڈین شپ ہے وہ سیز کر جائے گی باپ کی گارڈین شپ سیز کر جائے گی آگے آگے کہتا ہے ای کہ ان کیس آف وارڈ ہوس فاتر ان کیس آف وارڈ ہوس فاتر کہ ایک آپ کا باپ تھا جو کہ مینٹل ہو گیا تھا مسٹر اے کا باپ تھا مینٹل ہو گیا تھا اور مسٹر اے کی مطلب گارڈین شپ مل گئی جب باب فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو دوبارہ وہ اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے آگے کہتا ہے یہ ہے آپ کی پاوز مطلب جب آپ گائیڈن چیز ہو جاتا ہے یا ڈیتھ پہ ڈیموول پہ ڈیتھ ڈیموول یا ڈسچارج یا پھر آپ کو کوڈ خود سپریڈنس لے لیتی ہے یا جب وہ مینر میجر ہو جاتا ہے یا فی میل ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا برس بین اس کو کیر کر سکتا ہے یا آپ کا ای میں کہتا ہے اگر فادر تھا پہلے آن فٹ تھا فٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی آگے تو کہتا ہے پراپرٹی کا جو گارڈین ہوتا ہے وہ کب سیجھ کرتا ہے آگے کہتا ہے وہ جب گارڈین کی ڈیتھ ہوتی ہے ریموول ہوتی ہے ڈسچارج ہوتی ہے یا کوٹ اس پراپرٹی کا خود مینج کرنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یا بیوارڈ سیجنگ کی برمانیر یا آپ کا وارڈ جو ہے وہ مجر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مارڈ مجر ہو جاتا ہے یا وہ وو ون ای 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 ریموول ہیم ڈی Minnesota ای ای بلانگ ف Dank این quarantine آس آس پگم روی ای مطلب کسی بھی وجہ سے جو پاور گارڈین کی پاور ہے وہ سیز کا جاتی ہے اور گارڈین سیز دی کورٹ میں ریکوائر ہم اور اپی از ڈیڈ اب جب وہ مطلب گارڈین سے یا اگر گارڈین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی بچوں کو ان کے رپریزنٹیٹیو کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ پاپرٹی واپس کریں آپ یہ پاپرٹی جو ہے مطلب جب پوزیشن جو گارڈین سے وہ اپس مل جاتا ہے مینر کو یا کوڈ کو تو اس ٹیم بھی وہ آپ کی پاپرٹی سے سیز ہو جاتا ہے آگیا جاتا ہے پھوڑ کے ون ہی ہیز ڈیلیورڈ دی پاپرٹی آر اکاونٹس سوڑکوارڈ بائی کوڈ دی کوڈ میں ڈکلیر ہم ٹو ڈسچارج پرامیز لیولیٹی سیو ایز فراڈ جب آپ کا گارڈین پرپرٹی واپس کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور کوڈ اس کو ڈسچارج گا دیتی ہے تو اس ٹیم بھی وہ اس کی گارڈین شیپ سے وہ سیز ہو جاتا ہے ہاں لیکن اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے کوئی فراڈ وغیرہ کیا ہے تو اس سے وہ معافی نہیں ملے گی مطلب گارڈین شیپ سے تو سیز ہو گیا لیکن اگر فراڈ وغیرہ ہے اس پرپرٹی میں تو اس کا وہ بعد میں اس کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس سے پوچھا جا سکتا ہے اب یہ سیسن کے کے کیا کہ جی اگر گارڈین مل جاتا ہے اس کرمو کا دے جاتا ہے وہ یا وہ خود ریزان کرتا ہے یا پرپرٹی کو یا وارڈ کو کوٹ خود سپریڈنٹس کرتی ہے دیکھیں میڈم یہ یہ ڈی یہ ڈی کلاس ہے یہ میڈم کہہ رہی ہیں آپ جی میڈم یہی آپ پوچھ رہی ہیں ڈی کلاس اے سر نہیں نہیں جو آپ نے بتائی ہے نا جب گارڈین خود پرپرٹی کو ہینڈ آور کر دیتا ہے تو وہ والی کلاس سمجھ میں یہ یہ میں آپ دوبارہ بتاتا ہوں اب پرپرٹی کا ہو رہا ہے کہ جی پرپرٹی سے وہ گارڈین کب سیز ہو جائے گا جب گارڈین مل جائے گا یا یا ڈی تو اس کی ریموو کا جہ جائے گا یا جب وہ سمجھ میں آتی ہے سن لیں میڈم سن لیں میں وہ ہی آ رہا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں یا پھر وہ کہتا ہے جب پرپرٹی کوٹ خود سپریڈنٹ کرتی ہے تو دین بھی آپ کا گارڈین شپ اس کی سیز ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس کے بعد کہتا ہے جب مائنر میجر ہو جائے گا پھر بھی پرپرٹی سیز ہو جائے گی آگے کہتا ہے تھری میں کہ جب وہ کسی بھی وجہ سے کوٹ گارڈین کو یا اس کے ریپریزنٹیٹیو کو کہتی ہے کہ جی آپ اس پرپرٹی کا پوزیشن ہمیں ڈیلیور کریں ٹھیک ہے کوٹ اس سے پوزیشن لے لیتی ہے آپ کے گارڈین سے تو اس کی گارڈین شپ سیز ہو جاتی ہے آگے پھر وہ فور میں کہتا ہے کہ جب وہ گارڈین شپ اس کی سیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیلیور مطلب اس کی وہ گارڈین شپ وہ سیز ہو جائے گی اب جب وہ اس نے پرپرٹی کا پوزیشن بھی کوٹ کو دے دیا یا کوٹ کے کہنے پہ جس کو دے دیا تو دین اس کی پرپرٹی اس کی جو گارڈین شپ ہے وہ سیز ہو جائے گی وہ گارڈین شپ اس کی ختم ہو جائے گی ہاں اگر اس نے کوئی فراڈ وغیرہ کیا ہوا ہے تو دوبارہ اس سے پوچھا جا سکتا ہے یہ لاس میں کہہ رہا ہے کہ سیز ہو جائے گارڈین ہے کوٹ کے کہنے پہ گارڈین نے پرپرٹی واپس کر دی تو وہ ختم ہو گیا ڈسچارج ہو گیا وہ اس کی گارڈین شپ سیز ہو گئی کارل کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے اس کو دی گئی تھی دس کنال اور اس نے نو کنال اور پندرہ ملے واپس کی ہیں پانچ ملے غیب ہیں تو اس پانچ ملے کے لیے دوبارہ اس کو پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی آگیا جی اپوائنٹمنٹ آپ سکسیسر اور گارڈین آپ سکسیسر ٹو بی گارڈین ڈیٹ ٹھیک ہے آپ گارڈین ڈیٹ ڈسچارج یا ڈیموو آپ کہتا ہے کہ جب گارڈین ڈیموو ہوگا ڈسچارج ہوگا یا ڈیموو ہو جائے گا تو کوٹ اس کی جگہ پہ کوئی نیا گارڈین اپوائنٹ کرے گی ٹھیک ہو گیا کوٹ اس کی جگہ پہ نیا گارڈین اپوائنٹ کرے گی آگے کہتا ہے آپ کا ڈسچارج ہیٹ ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لینا ہے ہمارے پھر جی کے گی بھی کلاس شروع ہو گیا جب میں ہوای کو ٹروز بھی پڑھنے تھے یہ دیکھیں یہ کیا ہے اس کو آپ نے ڈیٹ کرنا ہے ٹونٹی سکس کے کہ گارڈین اگر گارڈین دیا جاتا ہے تو وہ پراپرٹی کو وہ اس کو ڈیموو نہیں کرے گا سیکشن ٹونٹی سکس کے کہ جب اس کو گارڈین پوائنٹ کیا جاتا ہے تو وہ گارڈین کو کوٹ کی جوریزیکشن سے ڈیموو نہیں کرے گا کوٹ کی جوریزیکشن سے ڈیموو نہیں کرے گا کوٹ کی جوریزیکشن ہے اگر وہ کوٹ کی جوریزیکشن سے ڈیموو کرتا ہے تو اس کو ایک ہزار پر فائن اور چھے مینے امپریزرمنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا آگے کرتا ہے اگر کوٹ نے کوئی آرڈر کیا ہے آپ کوٹ کی آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے کوٹ کی آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو فینلٹی لگائی جا سکتی ہے کہتا ہے ان فالوں کیسے نیملی ایک پرسند ہیونگ کسٹڈی اب مینر فیل ٹو پروڈیوس ہم اور کاز ٹو می پروڈیوس فیل ٹو پروڈیوس نہیں کرتا یا پروڈیوس نہیں کرواتا انکھ کمپلائنس اف آرڈر ویڈ دی ڈی ڈیریکشن سیکشن ڈیریکشن بارہ ایک مدد انٹر ایرم کسٹڈی کے لیے یا ٹو ٹو اٹموسٹ آہ یا پرمننٹ کسٹڈی کے لیے ٹھیک ہے پھر یا ایف گارڈین اپنٹڈ آر ڈیکلیرڈ بائی کوڈ فیل ٹو ڈیلیور ویڈین ٹائم آلاؤڈ انڈر سیکشن سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس مطلب جب کوڈ اس کو کہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹس جمع کروائیں ٹھیک ہے پراپرٹی کے جو سکس منت ہے یا اینوالی ہے وہ اکاؤنٹس جمع نہیں کرواتا ٹھیک ہے یا آف دیکھ سیکشن پی ان دی کوڈ بیلنس ڈیو فرام آن ڈوز اکاؤنٹس اگر اس اکاؤنٹس سے کچھ پیمٹ بچتی ہے بقائج بچتی ہے اور وہ کوڈ میں جمع نہیں کرواتا ٹین یا انڈر سیکشن سیکشن تھری ہو ایسیس ٹو بی گارڈین ویپرزنٹر فیل ٹو ڈیلیور دی پراپرٹی ابھی ہم پا رہے تھے یہ اکتالیس تین میں کہ جی اگر وہ پراپرٹی کوڈ کہتی ہے کہ جی آپ پراپرٹی واپس کریں پراپرٹی کا پوزیکشن واپس ڈیلیور کریں وہ پراپرٹی کا پوزیکشن ڈیلیور نہیں کرتا واپس ٹھیک ہے تو کوڈ کیا کرے گی کوڈ بائی آرڈر افائی نار اکسیڈنگ ون ہنڈرڈ روپیز ان کو فائن لگائے گی نار اکسیڈنگ دی ٹین روپیز فر ایج ڈیورنگ ڈی فار ٹھیک ہے اس کو سوڑ پر فائن لگا سکتی ہے اور دس روپی ڈیلی جب تک وہ ڈی فارڈ کرتا ہے مطلب اس کو کہا گیا جی آج ایک ایک دوزر اکیس کو کہ جی آپ پراپرٹی کا پوزیکشن واپس کریں اب وہ دو مینے نہیں لگاتا تو دس روپیہ کے حساب سے ڈیلی دو روپیہ اس کو لگتا رہے گا اگر اس طرح وہ آہ سال نہیں جمع کرواتا تو تین سب پینسٹھ دن ہیں وہ آپ کو اس کو دس روپیہ کے حساب سے تین سب پینسٹھ دن وہ آہ آپ ہوگا تین سب تین سب چھ سب پچاس اس کو فائن ہوگا لیکن کسی بھی سیچویشن وہ کہتا ہے کہ پانچ سب پیسے فائن زیادہ نہیں ہوگا مطلب ڈیلی اس کو دس روپیہ فائن ہوتا رہے گا لیکن وہ فائن پانچ سب سے زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا اور اس کو اس کو سیول اپریزنمنٹ ہو سکتی ہے سیول جیل ہو سکتی ہے اس کو مینر کو نا پروڈیوز کرنے کے لیے یا جو سیول اپریزنمنٹ ہو سکتی ہے ایک پرسن ہو ریلیز ڈیٹینشن انڈر سیکھن سب سیکھن ون فیل تو کیری اوٹ آ انڈرٹیکن ویڈاوٹ ڈی ٹائم کورڈ میں کازم بھی ریسٹ ہے ریلیسٹ آری کمیٹی ٹو سیول جیل اگر وہ کہتا ہے کہ جی اس کو ریلیز کیا گیا ہے ڈیٹینشن سے ٹھیک ہے آن گیونگ انڈرٹیکن انڈر سب سے فیل تو کیری اوٹ انڈرٹیکن اس کو شوٹی پہ ریلیز کیا گیا پھر دوبارہ وہ شوٹی نہیں جمع کراتا تو پھر دوبارہ اس کو جیل پہ ریلیز وہ دوبارہ جیل میں بھیجا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آ گیا ہے فورٹی سیون یہ جو آرڈر ہے یہ اپیلیبل ہے ٹھیک ہے سیکشن سیون کا اپیلیبل ہے جب وہ کورڈ گارڈین پوائنٹ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا سیکشن نائن تری یہ بھی آپ کا بیلیبل ہے اپیلیبل ہے سیکشن ٹونٹی فائیو جب پرمننٹ کرسٹی دی جائے گی وہ بھی آپ کا وہ اپیلیبل ہے اسی طرح ٹونٹی سیکش میں آپ کو سزا دیتی ہے کورڈ ایک منہ یا دو منہ جو بھی ہے وہ بھی آپ کا اپیلیبل ہے آپ کورڈ کی مطلب کنٹرمنشن کے بغیر آپ کی کورڈ کی پرمیشن کے بغیر آپ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کورڈ سے اجازت مانگتے ہیں سیل کرنے کے لیے کورڈ آپ کو اجازت نہیں دیتی تو وہ آرڈر کے خلاف بھی اپیل آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آرڈر آپ کا ٹھرٹی ٹو کوٹ جو ہے آپ کی پاورز کم کر دیتی ہے آپ اپیل کر سکتے ہیں ٹھرٹی نائن میں آپ کو کوٹ ریموب کر دیتی ہے آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے کہتا ہے ٹھرٹی ٹو میں ریفیوزنگ ٹو ڈسچارج اگر آپ کہتا ہے کہ مجھے ریزائن دیں ٹھیک ہے اور کوٹ آپ کو ریزائن نہیں دیتی ٹھیک ہے یا آپ ٹھرٹی ٹو ٹھرٹی ٹو ہے کہ ہاں وہ سکسیسرل اپوائنٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے وہ سکسیسرل اپوائنٹ کرتی ہے ٹھرٹی ٹو میں تو اس وہ بھی آپ کا اپیلی بل ہے ٹھیک ہے ریفیوز ٹو ڈسچارج گارڈین ٹھرٹی ٹو میں ایک سکسیسرل اپوائنٹ کر دیتی ہے لیکن وہ پرانے کو ڈسچارج نہیں کرتی تو کوٹ اس وہ بھی آپ کا اپیلی بل ہے آگے ٹھرٹی ٹھری ہے وہ بھی آپ کا اپیلی بل ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھرٹی ٹھور آپ کو اپریزنمنٹ لگاتی ہے جو کہ آپ گارڈین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے کورٹ کی پرمیشن کے بغیر کورٹ آپ کو ایک ہزار پر فائن اور چھے مینے تک جیل لگا سکتی ہے سپوز کہ کورٹ نے آپ کو دو مینے جیل کر دی ہے ٹھیک ہے پانچ سال پر فائن لگایا ہے جو بھی کیا ہے تو وہ بھی آپ اس کے خلاف بھی اپیل کر سکتے ہیں آگے کہتا ہے پروائیڈ دہت وہ آر آب بیچ اپیل پیل پیس پر پاست از آہ آہ آفیسر سبباردین ایٹو دیسٹر کوڈی پیل چلتے کوڈ اب سیول کوٹ نے آر پاس کیا تو اس کی آپیل آپ ڈیسٹر کوڈ کریں گے فینالٹی آف 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 آرڈا کہتا ہے سیو آز آدھر ور پروائیڈ سیکشن آف آدھر آڈر سیکشن بائیس آف سی پی سی این آرڈل شیل بھی فائنل آہ این آرڈل میٹ انڈر سیکشن مطلب آپ کا وہ اپیل میں جو آرڈل ہوگا وہ فائنل ہوگا انشل نار بھی لیور تو کنسٹریٹیوڈ آدھرویس سیکشن فورٹی نائن مطلب اس میں اپیل میں جو آرڈل ہوگا وہ آپ کا فائنل ہوگا اور کوٹ جو ہے آپ آپ کو کاسٹ بغیرہ بھی لگا سکتی ہے کاسٹ کے لیے وہ آپ کا کہتا ہے کاسٹ پروسیڈنگ انکلوڈنگ پروسیڈنگ مینٹیننگ دی سیویل جیل آروز ہائی کوٹ ڈیسکریشن آف کوٹ پروسیڈنگ تو بھی ہے ٹھیک ہے کاسٹ آف اینی پروسیڈنگ انڈر دس ایک مطلب آپ ایک پسند آیا ہے اس کو گارڈین کرایٹ بنتا تھا اس کی اس نے پروسیڈنگ کیا تو دوسری پارٹی کو کوٹ کاسٹ کارڈر کر سکتی ہے اور مینٹیننگ مینٹیننگ آف گارڈین شیپ کے لیے کوٹ کوئی آرڈر کر سکتی ہے جو آپ کا مینٹین کارڈ ہے گارڈین یا مائنر کو ٹھیک ہے دوسری پارٹی کو کار سکتا ہے کہ جی آپ اس کو کاسٹ جمع کھڑا ہے یہ آپ کا ہے گارڈین انڈوار